بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے پولیٹیکل سائنس پر پولیٹیکل سائنس میں کس سٹوڈنٹ کو جانا چاہیے اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور پولیٹیکل سائنس اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے جوب مارکیٹ کیا ہے اور کہاں پہ جا کے آپ اپنا کام کر سکیں گے کس طرح سے آپ کریں اور پھر ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ پولیٹیکل سائنس کے لیے پاکستان کے اندر دس ٹاپ انسٹیوشنز کون سے ہیں ویسے اوورال کتنے انسٹیوشن پڑھاتے ہیں پولیٹیکل سائنس لیکن ان میں سے بھی جو ٹاپ انسٹیوشنز ہیں وہ کون سے ہیں ہم ان سب چیزوں پر آج بات کریں گے تو آئیے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس جسے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک روٹین کا ایک سبجیکٹ ہے سوشل سائنسز کا لیکن نہیں یہ وہ سبجیکٹ ہے کہ جس کے پڑھنے والے جس کے ایکسپرٹ ملک کی پولیسی بناتے ہیں ملک کے ادھاروں کو چلانے والے ہوتے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ ملک کی پولیسی اگر اس پیٹرم پہ چلے گی تو آنے والے دس سالوں میں یہ چیز ہوگی اور اگر پولیسی اس پیٹرم پہ چلے گی تو آنے والے دس سالوں میں ملک ہم اس جگہ پہ ہم پہنچا سکیں گے ہماری انٹرنل پولیسی کیسی ہونی چاہیے اور ہماری ایکسٹرنل پالیسی کیسی ہونی چاہیے ہمارا سسٹم کس طرح سے چلنا چاہیے اور ہماری سسٹم کو کس طرح سے نہیں چلنا چاہیے اسی وجہ سے جو دنیا کے جتنے بھی بڑے ممالک جن کو آپ کہتے ہیں یا جو ترقیافتہ ممالک ہیں وہ آج کے ہوں یا ماضی کے ترقیافتہ ممالک ہوں ان کے پاس پولٹیکل سائنس کے بہترین ایکسپرٹ ہمیشہ ہوتے تھے وہ اس بات کو دیکھتے تھے کہ بھئی ہمارے لیے کون سی چیزیں زیادہ مناسب ہوں گی اور کون سی چیزیں بہتر ہوں گی اور اس کے مطابق وہ ایڈوائیس بھی دیتے تھے اور اس کے ڈسکشن کرتے تھے تینک ہوتے تھے اور یہ سارا کام ان کے ذمہ ہوتا تھا جب کسی ملک کے پاس ایسے افراد کی کمی ہو جائے کہ جو یہ کام نہ کر سکتے ہوں اور جو ایسی پالیسی نہ بنا سکتے ہوں جنہیں یہ سمجھ نہ آتی ہو کہ انٹرنلی کیا ہونا چاہیے اور ایکسٹرنلی کیا ہونا چاہیے پھر اس ملک کے ادارے نیچے جاتے ہیں اس ملک کا سسٹم خراب ہوتا ہے اس ملک کے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ملک کے اندر ایک بیچینی پیدا ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر ملک جو ہے وہ بہت زیادہ خرابی کا شکار ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پولیٹیکل سائنس میں بہت اچھے ایکسپرٹ آپ کو نہیں ملتے اگر آپ کوئی پولیٹیکل سائنس کے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیں کہ جو اس کے ایکسپرٹ ہوں تو آپ انگلیوں پہ آپ کو ملیں گے لوگ زیادہ لوگ نہیں ہیں اور ایسے ایکسپرٹ لوگ جن کی پوری گھرپ ان کے اوپر موجود ہو اس کام کے اوپر وہ لوگ آپ کو نہیں ملیں گے اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پولیسیز کمزور بنتی ہیں اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہماری یونیورسٹیوں کے اندر ایک سو بیس یونیورسٹیز کے اندر بی ایس پروگرام آفر ہو رہا ہے پولیٹیکل سائنس کا اور اگر اس کے ساتھ میں دوسرا ایک پروگرام انٹرنیشنل ریلیشنز کو بھی ملا دوں جو اسی میں سے ہی نکلا ہوا ایک پروگرام ہے تو وہ بھی نائنٹی ایٹ یونیورسٹیز کے اندر آفر ہو رہا ہے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے اداروں کے اندر پڑھانے جانے کے باوجود پھر بھی یہ حالات ہیں ہاں یہی حالات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں اور ہم نے ایک جو نظام اور ایک مائنڈ سیٹ ہم نے بنا دیا ہے کہ ہماری یونیورسٹی کے اندر یا ہمارے ان سوشل سائنس سبجیکٹس کے اندر جو معاشرے کا سب سے کمزور سٹوڈنٹ ہوگا وہ اس میں جائے گا اور وہ اگر اس میں جائے گا تو وہیں سے ہی لوگ آئیں گے ظاہر ہے کہ میڈیکل ڈاکٹر جو اچھا سٹوڈنٹ وہاں میڈیکل کالج میں چلا جاتا ہے یا اچھا سٹوڈنٹ جو ہے وہ انجنرنگ یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے اچھا سٹوڈنٹ کمپیوٹر سائنسز میں چلا جائے گا تو اس کے بعد جو لوگ بچیں گے تو کچھ لوگ تو سائنسز میں چلا جائیں گے اور پھر جو لوگ بچیں گے وہ پھر سوشل سائنسز کا روخ کرتے ہیں اب وہ لوگ جب سوشل سائنسز کا روخ کریں گے تو پریکٹیکلی کیا ہوگا پریکٹیکلی یہ ہوگا کہ جو بہت کمزور سٹوڈنٹ ہیں وہ پولیٹیکل سائنسز میں آگئے اب وہی لوگ جب پڑھ کر نکلتے ہیں اب وہ کتنا بھی اپنے آپ کو اوپر لے جائیں وہ پی ایڈی کر لیں وہ جہاں سے مرضی جا کے ادھر ادھر سے تعلیم حاصل کر لیں ہوتا یہ ہے کہ ان کا اپنا کیلیبر اس لیول سے اوپر نہیں جا سکتا اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ادھروں کو حکومت کو بڑے کمزور لوگ ملتے ہیں مضبوط لوگ جرتبند لوگ نہیں مل پاتے تو یہ وہ بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ جہاں پھر ہمارے ادھرے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ادھروں میں پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کو تو لینا ہے کام تو چلانا ہے تو جب کام چلانا ہے تو اس میں پھر جو لوگ آتے ہیں پھر سی ایس ایس میں یہی ہوتا ہے کہ ریٹن ٹیس جتنے لوگوں نے پاس کیا آل موس تھوڑے سے زیادہ لوگ پاس کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ انٹرویو میں آتے ہیں اور پھر انہی میں سے لوگ نکل آتے ہیں تو یہ وہ خرابی پیدا ہوتی ہے تو یہاں پہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے اگر ہم اپنے اوورال پورے سسٹم کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پولیٹیکل سائنس کا ایک بہت بڑا رول ہے پولیٹیکل سائنس کا ایک بہت بڑا کردار ہے تو اس لیے پھر پولیٹیکل سائنس میں اس بندے کو جانا چاہیے اس سٹوڈٹ کو جانا چاہیے نمبر ایک جس کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی موجود ہو لیڈرشپ جس کے اندر موجود ہے جو لیڈ کرنے والا ہے جو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے والا ہے جو آگے بڑھ کر چلنے والا ہے پیچھے رہنے والا نہیں ہے جو فالور نہیں ہے بلکہ وہ لیڈ کرتا ہے اس کو آنا چاہیے پھر اس کو آنا چاہیے جس کی سوچ بہت گہری ہے جو اگر ایک چیز سامنے آتی ہے تو اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ دراصل اس بات کا مطلب کیا ہے اور یہ بات جو کہی جا رہی ہے اس کا behind the scene behind the scene کیا اس کا میننگ ہوگا وہ اس بات کو جاننے والا ہوتا ہے پھر اس کے اندر ایک دانشورانہ تجسس ہوتا ہے وہ بہت کیوریس ہوتا ہے اور وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ چیز کیوں ہو رہی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے فلان ایسا statement کیوں دے رہا ہے فلان ایسا بیان کیوں دے رہا ہے فلان نے یہ کام کیوں کیا ہے ہم نے policy یہ کیوں بنائی ہے ہم آئی ایم ایف کی طرف کیوں جا رہے ہیں ہم فلانی چیز کیوں کر رہے ہیں تو وہ ان دس باتوں کی طرف جائے گا اور چوتھی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ analysis بہت سے strong ہوگا اس کا تجزیہ وہ logically چیزوں کو دیکھے گا balance کرے گا کہ اچھا logically اگر دیکھا جائے اس کا تجزیہ کیا جائے تو پھر دو چار کر کے وہ چیز کو سامنے لاتا ہے کہ اچھا یہ چیز ہے پھر ایک پانچمی چیز یہ ہے کہ وہ بہت حاضر دماغ ہوتا ہے کوئی سوال اس کے سامنے آئے کوئی بات اس کے سامنے آئے وہ فوراں جواب دے گا یہ نہیں ہوگا کہ بات آئی ہے پھر سوچنا شروع ہے اچھا اب کیا کرنا ہے اب یہ بات نہیں ہوتی جو political science کا student ہوتا ہے وہ فوری ایک logically اور ایک فوری جواب دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اچھا اب اس کو یہ کرنا ہے اور اس کا یہ کرنا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر self confidence خود اعتمادی بہت strong level کی ہوتی ہے اس کے اندر فیصلہ سازی بہت اچھی ہوتی ہے اس کے اندر decision making کی پار جو ہے نا بڑی fast ہوتی ہے ایس سے decision کرتا ہے اور وہ decision strong decision ہوتا ہے information پہ مبنی decision ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں یہ decision کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے اور یہ اس کا effect کیا ہوگا اور اس کے اثاثت کیا ہوں گے اور یہ چیز اور سب سے important اور جو میں نے آخر پہ بتا رہا ہوں وہ ہے communication اس کی communication بہت strong ہے وہ direct بات کرے گا وہ اگر indirect بات کرنی ہے تو وہ indirect بات کرنا جانتا ہے وہ direct بات کرنا بھی جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ کب میں نے کونسی بات کرنی ہے اور کب میں نے کونسی بات نہیں کرنی اور ان چیزوں کو وہ سمجھتا ہے اور ان چیزوں کو وہ جانتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم اگر یہ چیز کرتے ہیں تو کیا صرف css میں ہی جانا چاہیے اس کے بعد ہم css کر سکتے ہیں اور css کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ایک مطلب ایک ہے چانس ہے ممکن ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں ممکن ہے ہم ناکام ہو جائیں ممکن ہے ہم بہت اچھے ہو جائیں ممکن ہے ہم نہ ہو سکیں تو پھر کیا ہوگا نہیں اس کے اندر میں آپ کو جاو مارکیٹ آپ کو بتاتا ہوں اس کی جاو مارکیٹ میں teaching number one پہ ہے آپ college level پہ university level پہ جس بھی سطح پہ آپ چاہیں تو آپ teaching کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ civil services وہ css ہو پی ایم ایس ہو یا کوئی بھی چیز ہو آپ اس کے اندر ایک بہترین سطح پہ جا کے آپ teaching کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ایک research ہے کہ جتنے بھی یہ survey institutes ہیں survey research کے ادارے ہیں جو think tanks آپ کے پاس ہیں تو یہ بہت بڑی جگہ ہے کہ جہاں پہ جا کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کے پاس political advisor کے طور پہ آپ کام کر سکتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں مختلف میڈیا houses کے ساتھ کام کر سکتے ہیں پھر political analyst کے طور پہ آپ کسی بھی اخبار کو join کر لیجئے کسی میڈیا house کو join کر لیجئے کسی کے ساتھ کام کیجئے اور پھر freelancer کے طور پر آپ analyst بن سکتے ہیں اور بہت اچھا کما سکتے ہیں پھر انجیوز کے سیکٹر میں وہ national انجیوز ہوں یا international انجیوز ہوں دونوں کے اندر جا کے آپ بہترین آپ اپنا کام کر سکتے ہیں اور ایک اچھا مطلب آپ کو پاس اس کا revenue بھی آئے گا respect بھی آئے گی اور باقی آپ کو گھومنا پھرنا وہ ساری facilities بھی ملیں گی پھر international relations کے expert کے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں multinational companies کے اندر آپ کام کر سکتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو business کے مختلف avenues آپ ان کو multinational کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک پہلو ہے کہ یہاں پہ آپ business کر سکتے ہو یہاں پہ تو یہ ہے وہ ایک بہت بڑی market جو political science کے لوگ ہیں لیکن یہ job market ملتی کس کو ہے یہ اس کو ملتی ہے جو history کی ایک ایک چیز کو جانتا ہے یہ اس کو ملتی ہے جو ملک کے system کو بھی جانتا ہے اور دنیا کے اندر جو dominant جو countries ہیں ان کے system political system کو بھی جانتا ہے جو یہ اس کو یہ market اس کو welcome کرتی ہے کہ جو روزانہ اخبار پڑھنے والا اور math talk shows کے اوپر اپنی information اور اپنی knowledge کو base کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے knowledge اور اپنا analysis اور اپنا historical background اور اس کا اپنا جو بہت solid ہے اس کے پاس material ہے اس کی base پہ وہ چیزوں کو set کرتا ہے اور اس چیزوں کو set کر کے پھر آگے analysis دیتا ہے اور یہ job market اس کو welcome کرتی ہے جو پوری طرح update ہوتا ہے aware ہوتا ہے current affairs سے بھی اور باقی چیزوں سے بھی اور پھر اس بات سے بھی اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح سے کہاں سے کون سی چیز کو لینا ہے یہ market اس کو welcome کرتی ہے اب آئیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر جو top universities ہیں اس subject کے لیے وہ کون سی ہیں دیکھئے یوں تو 120 universities political science subject پڑھا رہی ہیں بی ایس لیول پر اور international relations جو ہے وہ 98 یعنی 98 universities اس کو پڑھا رہی ہیں لیکن ان ساری universities سب اچھی ہیں میں کسی کو مدھا برا نہیں کہہ رہا لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا student کی سہولت کے لیے اس کو recommend کرنا کہ بھی وہ وہاں پہ جائے اور وہاں پہ جا کے admission لے اور وہاں پہ جا کے اس کام کو کرے تو میں اس reference میں آپ کو کچھ اداروں کے نام بتانا چاہتا ہوں اس میں number one پر پنجاب university ہے university of the پنجاب لاہور جو ہے یہ number one پہ اس field میں آتی ہے پھر government college university لاہور آپ کے پاس ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ اس کام یہ آپ کو بہت اچھا knowledge آپ کو دیں گی اس کے بعد قائد آزم university اسلام آباد ہے کہ وہاں پہ آپ کو ایک اچھا knowledge ملے گا national university of modern languages اسلام آباد آپ کو ایک اچھی جگہ ملے گی کہ جہاں پہ آپ اس کا knowledge لے سکتے ہیں اور اچھی study بھی کر سکتے ہیں ان کی faculty بھی آپ کو اچھی ملے گی اور اچھی چیزیں آپ کو پڑھائیں گے اس کے بعد private sector کی لاہور university of management sciences جسے ہم کہتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو یہ university آپ کو ایک بہتر انداز سے اپنا knowledge دیتی ہے اور آپ کو analysis کرنا اور فیلڈ کے اندر کام کرنا سکھاتی ہے تو اس لیار سے یہ ایک بہت اچھا ادارہ ہے پھر لاہور سکول آف اکنومکس بھی ایک بہت اچھا ادارہ ہے کہ جہاں پہ آپ اپنا علم حاصل کر سکتے ہیں اور جہاں سے پڑھ کے آپ جب society کے اندر آئیں گے یا market کے اندر آئیں گے تو آپ کو بہت آسانی بھی رہے گی اور بہتر انداز سے آپ بھی کر سکیں گے پھر university of پشاور ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس ایک اچھا بہت اچھا institution ہے اسلامیہ college پشاور آپ کے پاس ایک بہت اچھا institution ہے کہ جہاں پہ آپ یہ سارا knowledge آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ university of کراچی بہت اچھی university ہے پھر آپ اگر آپ کوئٹا میں جاتے ہیں تو university of بلوچستان اور اس کے ساتھ ساتھ سردار بہادر خان ویبن university وہاں پہ یہ آپ کو بہتر انداز سے یہ چیزیں ملنے گی اور اس کا knowledge ملے گا ان کی ساری detail بھی آپ کو ساتھ ساتھ آپ نے دیکھ لی slides کے اوپر تو آپ اس کے بارے میں کوئی سوال کوئی guidance آپ کو چاہیے ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن ایک بات آخری جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ اس شعبے کے اندر آپ آنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ شعبے کے اندر آنے کے لیے ضروری وہی باتیں ہیں جو میں نے بالکل شروع میں کہیں کہ اپنے knowledge کو بہترین کیجئے knowledge کو وسیع کیجئے اور اپنا perspective کھرا کیجئے پھر ہر چیز کو پڑھئے اخبارات کو بھی پڑھئے رسائل کو بھی پڑھئے اپنے knowledge کی کوئی solid base بنائیے کیا کیوں کیسے صرف pure sciences biology اور chemistry میں نہیں ہوتا یہ political science میں بھی ہوتا ہے social sciences میں بھی ہوتا ہے یہ question یہاں پہ بھی آپ raise کیجئے اور ان کے جواب مانگئے teacher سے بھی اور ان کے جواب مانگئے اپنے باقی fellow سے بھی اور book سے بھی اور ان کے جواب حاصل کیجئے اور اس کے بعد پھر آپ اس point پہ پہنچیں گے کہ جب آپ معاشرے میں جائیں گے job market کی طرف آپ جائیں گے تو لوگ آپ کو welcome کہیں گے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور کامیاب کرے موسیقی موسیقی موسیقی